ہیلو ایفریون ویلکم ٹویر اون یوٹیوب چینل دوہ مہت میکشن شو فرینڈس آئی ہوب کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ بی ایٹ فیجیکل سائنسز میں کتنے رنگ پر ایڈمیشن ہو جائے گا کتنے بچوں کا فرس لسٹ پروویزنل لسٹ میں نام آئے گا کتنے بچے اقزام دی ہیں کتنے بچے اپس انٹر رہے ہیں کس کس سنٹر پر کتنے بچوں نے اقزام دیا ہے کس کس اسٹیٹ سے کتنے بچوں نے اقزام دیا ہے ریزرویشن کٹیگری میں کتنا کتنا سیٹ ہوگا کس کس سنٹر میں کتنا کتنا سیٹ ہے تو یہ سارے چیزوں پر ہم لوگ بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بیئر فیزیکل سائنس میں ٹوٹل سیٹ جو ہے وہ ہے آپ کا 122 ٹھیک ہے اس میں سے انریزروڈ سیٹ ہوگا 49 EWS کا 12 OBC کا 33 SC کا 19 اور ST کا 9 ٹھیک ہے یہ ٹوٹل سیٹ 122 اس میں سے الگ الگ کٹیگری کا یہ سیٹ ہے اس میں سے انریزروڈ 40% ہوتا ہے EWS 10% OBC 27% اور SC 15% تو اس کو ہم number of seats میں convert کریں گے تو یہ یہ سیٹ آئے گا جو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہے ہیدر آباد میں 19 سیٹ ہے ٹوٹل میں بات کر رہا ہوں کہ اس کی سینٹر پہ کتنا کتنا سیٹیں ہیں تو ہیدر آباد میں 19 دربھنگا میں بھی 19 اس کے بعد بھوپال یہاں بھی 19 اور آسنسول یہاں بھی 19 ٹھیک ہے اور اس کے بعد سینٹر پہ جمہو اور کشمیر یہاں پہ ٹوٹل 122 ہے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کس کی سینٹر پہ کتنے بچوں نے اگزام دیا کس کی سینٹر سے کتنے بچوں نے اگزام دیا سنبھل سے سنبھل کے انٹرینس ٹیسٹ سینٹر پہ ایک بچے نے اگزام دیا اور ٹوٹل یوپی کا صرف و صرف یوپی سے ایک ہی بچے اگزام دیا یوپی کے سینٹر پہ اس کے بعد بیہار کے بات کرتے ہیں سیوان یہاں پہ ایک بچے نے اگزام دیا ہے اس کے بعد پٹنا یہاں پہ 32 بچوں نے انٹرینس اگزام دیا ہے اس کے بعد کشن گنج یہاں پہ 16 بچوں نے انٹرینس اگزام دیا ہے اور ہے دربانگا دربانگا میں 57 بچوں نے انٹرینس اگزام دیا ہے تو ان سبھی کا جوڑ کے ٹوٹل بیہار سے 106 بچوں نے انٹرینس اگزام دیا ہے راچی میں ایک بچے انٹرینس اگزام دیا ہے تو جھاڑ کھنڈ میں صرف ایک بچے انٹرینس اگزام دیا اس کے بعد ہیدراباد میں 5 بچے انٹرینس اگزام دیا ہے ایک بچے انٹرینس اگزام دیا ہے بھوپال مدھ پردیس سے سینٹر پر کتنے بچے انٹرینس اگزام دیا ہے اب ہم لوگ جانیں گے فرس پروویزنل لسٹ میں 110 بچوں کا سیلیکشن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ 133 میں سے 110 کا اگر سیلیکشن ہو جائے تو صرف 23 بچے بچے بچ جائیں گے جن کا سیلیکشن نہیں ہو پائے گا باقی 110 بچوں کا جو سیلیکشن ہوگا اس میں جو رینک ہوگا وہ 110 رینک تک کا سیلیکشن ہوگا اور اس کے بعد والا جو رینک ہوگا وہ اگر سپیشل کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں سپیشل کٹیگری کا مطلب میں ہر ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ SC ST EWS EWS Women OBC Women ٹھیک ہے اس کے بعد PWD CAP NS NCC اس طرح کا جو بھی کٹا ہے سپورٹس کٹا بہت سارا کٹا ہے تو اس سب کٹا سے جو بیلونگ کرتا ہے بچے تو اس کا رینک 133 تک بھی ہوگا تو بھی ایڈمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا نام آ جائے گا لیکن جو انریزفٹ کٹا کی بچے ہیں تو جروری نہیں کہ ان کا 110 رینک ہے تو ان کا سیلیکشن ہو جائے لیکن فرسٹ لسٹ میں 110 بچوں کا یا اس سے ایک دو زیادہ بچوں کا سیلیکشن ہونا ہے اور بچے بچیں 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 سیلیکشن ہو جائے گا اور 11 بچوں سیلیکشن ہو جائے گا اور اس میں کیا ہے کہ 133 سے زیادہ تر بچے ایڈمیشن لیں گے اور کچھ بچے 10 اگر کسی اور یونیورسٹی میں ہو جائے گا تو وہ ہو سکتا ایڈمیشن نہ لیں تو اس طرح سے لگ بچے بچے ہو جائے گا ویسے بھی میں نے آپ کو بتا دیا 92% بچوں کا ایڈمیشن ہونا ہے دربھانگا میں کتنے رینک تک بچوں کا آسانی ایڈمیشن ہو جائے گا دربھانگا میں آسانی ایڈمیشن کے لیے 29 یا اس سے کم رینک ہوگا تو آسانی ایڈمیشن ہو جائے گا کسی بچے 29 یا اس سے کم رینک ہوگا تو آسانی سے دربھانگا میں ایڈمیشن ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ دو کرائٹری ہے کیا ہے پہلا ہے کہ آپ جو ہے بیہار بیہار کے کسی بھی سینٹر پہ انٹرنس اگزام اور دوسرا کرائٹری یہ ہے کہ آپ نے دربھانگا کو فرسٹ پریفرینس چونہ ہوگا اور بیہار کے کسی بھی سینٹر پہ آپ انٹرنس اگزام اور آپ کا رینک 29 یا اس سے کم ہے تو آسانی سے دربھانگا میں فرس لسٹ میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اس سے زیادہ رینک والے کا بھی ہو سکتا ہے اس میں نو ڈاؤٹ پھر وہی بات بتائیں گے کہ الگ الگ اسپیسل کٹیگری سے جو بلونگ کرتے ہیں بچے جیسے CSD EWS NCC NSS اور بھی کئی کوٹا ہے PWD EWS women OBC women تو ایسے کوٹا سے جو بچوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا جن کا رینک 29 کے ایسے دو گنا بھی ہو گا تو دربانگ میں ایڈمیشن ہو سکتا ہے ایو ایو کو ہیل فل لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی تک اپنے چینل